بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ہماری ورمان ویلکم تو مار یمی ٹمی فوڈ چینل کیا حال چالا ہوں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں آج کی ہماری رسپے ہے وہ الو پراتھا و چیز ٹاپک جس کے انٹیریز ہیں 2 ٹیبل سپون پیسے دالوچی ہے 1 ٹیبل سپون ہم نے سوکا دنیا لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے دادر مرچے، نمک، انار دانا، ٹی سپون، دنیا پاورڈر، زیرا پاورڈر، ایک بول چیز لیا ہے، ایک بول ہم نے آلو کے لیے ہیں آلو کو مرچے سوبائل کر لیا تھا اس کو میش کر لیا ہے ایک ادت ہم نے پیاس لیا ہے جس کو فائن سا چوک کر لیا ہے تمام چیزوں کو پراتے ملٹ کریں گے آپ ان چیزوں کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے ایک ادت پیارا سا بول لیا ہے جس میں ہم نے میش کر رہے آلو ایڈ کر رہے ہیں ان آلو کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس جو فائن سا کٹنگ میں پیاس جیا وہ شامل کر لیں گے ان کو اچھے سا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں جو مسالے جات نی ہے وہ شامل کر لیں گے آلو کو اچھے سبائلیں گے تاکہ آلو کی کچھک بیچ میں نہ آئے سو اب تمام مسالے ایڈ کر رہے ہیں جس میں نمت ہیں مرچے ہیں دنیا پاولے، زیرا پاولے، انار دانا، حلدی، سوکہ دنیا یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر لیں اور اس کو اچھے سا مکس کریں گے اچھے سا مکس کرنے کلے کی تاکہ تمام مسالے وہ مکس ہو جائے اور ہر چیز کا اپنا اپنا ٹیسٹ آئے یہ بہت ہی ذائکے دار اور بہت ہی اچھا پلاتا بندیا ہے اسی ٹرپس اور ٹرکس کے ساتھ آپ ٹرائے کریں گے آئی وہ آپ سب کو بھی اچھا لگے گا سو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں جی آپ سب سارپین دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کا میٹریل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے اسی میٹریل کو آپ بھرتے کے طور پر بھی استعمال کر ستے ہیں یہ کیسے بھی آپ زیادہ سا اویل ڈالیں اور اس کو اچھے سے فرائی پان میں مکس کر کے آپ اس کا پورتہ بنا ستے ہیں وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم آٹا گون دیتے ہیں جتنا ہمارا آٹا اس سے ہافت قوانٹیٹی میں ہم پانی ایڈ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی ڈو کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اس بات کا خاص خیال رکھی گا کہ ایک ہدا پانی نہ ایڈ کریں اور ساست برطن کو بھی صاف کر لیں اور آپ کے ہاتھ جب آپ اینڈ پر آٹا گون کے فارق ہوں کہ آپ کے ہاتھ اور برطن جو ہے بلکل صاف ہونے چاہیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اچھا سا آٹا گوننا آتا ہے سو یہ تو مزا آتا ہے نہیں نہیں سچی کہہ رہی ہوں جی اب آپ پانی تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا کے مکیاں لگاتے جائیں گے اب الحمدللہ ہمارا آٹا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک باؤن میں نکال لیا ہے جی ہم نے پیارا سا چکلہ بلن لے لیا ہے اب ہم ایک ادت پیرا میڈیم سائز کر لیں گے اور اس کو گول شیپ دے دیں گے اب سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر وقت ہر چیز کو پیارا کہتی ہے تو ہمیں اپنی تمام چیزوں کی تعریف کرنی چاہیے کوئی کرے نہ کرے خود کر کے خوش ہو جو سو اسی طرح ہم تمام پیڑوں کو بنا لیں گے ہم نے پیڑوں کو سائٹ پے کر دی اب ایک پیرا ہم نے لے لیا ہے اس کو ہم پیلا آئے ہیں اب ہم اس کو بیل لیں گے اچھے سے اس کو ہم رول کر لیں گے یا آپ کو ہم دو طرح کے پیراٹھے بنانے سکھائیں گے اگر آپ پیراٹھے کو بغیر چیز کے بنائیں گے تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ اس میں چیز ایٹ کریں اسی میٹریل سے ابھی آپ پیراٹھا بنائیں گے تو بہت ہی لازیز بنائیں گا اگر آپ کو چیز پسند ہے آپ کے بچوں کو چیز پسند ہے تو آپ ضرور ڈالیں اس سے بھی پیراٹھوں کا ذائقہ جو ہے جب وہ بہت ہوتی لا جواب ہوتا ہے اب ہم نے تمام مٹیریل کو چیز سے پھیلا رہے ہیں تاکہ ہر نوالے میں جو ہے وہ آپ کو ذائقہ آئے اور گھر والے آپ کے تعریف کریں میری تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان سب کو میرے پراتیا چھلگتے ہیں سو میں بھی آپ سے یہ ریسپی اس لئے شیئر کریں ہوں تاکہ آپ سب بنائیں سب کو کھلائیں اور سب سے تعریف کریں سو ہم نے اس کو چیز سے پھیلا لیا ہے اب ہم اس میں جو دوسرا روٹی ہم نے بھیلی ہوئی ہے وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس پہ ڈال رہے ہیں اس کے سائیڈوں کو اچھے سے پریس کیجئے گا تاکہ جو مٹیریل ہے وہ باہر نہ نکلے اچھے سے اس کو پریس کر دیں سو اب ہم اس کو بھیل لیتے ہیں ڈرائی آٹا جو ہے وہ پراتے پہ کم ہی لگا ڈرائی آٹا جو ہے وہ پراتے پہ کم ہی لگا ہم نے تھوڑا سا ڈرائی آٹا لگایا اب ہم اس کو بھیل لیں گے اچھے سے ہم اس کو رول کریں گے اتنا زیادہ ہم اس کو پتلا نہیں کریں گے نورمل پراتے کے لیے جیسے ہم بھیلتے ہیں ویسے ہی بھیلیں گے اگر آپ خوشکہ زیادہ لگا لیتے ہیں تو آپ نوالا کھاتے ہیں تو اس میں جب ہاتھوں پہ خوشکہ لگتا ہے تو وہ زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا اب ہم اس کو اچھے سے بھیل رہے ہیں کسی جو اس کی ٹھکنس ہے وہ ہم رہنے دیں گے اسی طرح ہم دوسرا پراتہ پہلے آپ کو بھیل کے دکھا دیں گے یہ ہم نے بدون چیز کے بنایا اب ہم آپ کو چیز بیلا پراتہ بھی بھی بھیل کے دکھا دیتے ہیں دونوں کا طریقے کا سیم ہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی اب ہم نے روٹی کو بھیل لیا ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے دکھا دیا مٹیریل ہے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اچھے سے اس کو پھلا لیں تاکہ ایٹ نوالے میں اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جائے اب ہم اس میں چیز ایٹ کریں گے چیز جو ہے آپ نے کدو کش کر لیا آپ چاہیں نائف سے بھی اس کی فائنسی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ اپٹ پینڈ کرتا ہے ویسے آپ موزیلا چیز ہیں چیز کوئی بھی اس میں ایٹ کر لیں آپ اس کے سلائزز جو ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک ایٹ کر سکتے ہیں چیز جو ہے وہ مجھے اور میری مدر کو اتنی زیادہ نہیں پسند میرے ہزبین کو اور میری سسٹر کو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے چیز بھلا پراتا سپیشلی ان سب کے لئے بنا رہی ہوں سو اب ہم نے دوسرا جو روٹی بیلی ہوئی تھی وہ اس پر ڈال دیا ہے اسی طرح مہتر سے اس کو پرس اچھے سے اس کو بیل لیں اب ہم پراتا بنانے کی طرح چلتے ہیں تب ایک ہم نے پہلے ہی گھرم ہونے رکھ دیا تھا اب ہم اس پر پراتا ڈال رہے ہیں رو فلیم پہ ہم اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے جیسے ہی ایک طرف سے سکھ جائے گا تو ہم اس کو پلٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے سکھ چکا اب ہم اس کو پلٹ دیا ہے اب ہم اس پر اوئل لگا لیں گے آپ اوئل بھی لگا سکتے ہیں دیسی گی بھی یا جو بھی آپ کے پاس اوئلی بھی آپ لگا سکتے ہیں ہم نے 1 ڈیبل سپون گھی لیا ہے اور اس کو اچھے سے سیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے خوبصورت سا پیارا سا کلر آ جائے گا اور ہمارا پراتا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا چیز ہے اس کی ویسے آپ لوگ فلیم پہ سیکھیں گے تاکہ چیز بھی اندر سے ملٹ ہو جائے اور پراتے کرنے والا جب آپ توڑے کھائیں اور آپ کو بہت ہی لازیز لگے آپ دیکھ سکتے ہیں پراتا ہمارا ریڈی ہو چکا ہم نے اس کو ڈش آٹ کر لیا ہے تینک یو سو مچ ایوریون دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے یمی ٹیمی فور چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں with friends and family اللہ حافظ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا